بیہار کے سیوان میں پترکار ہتیہ کارن میں ٹھوس نتیجوں کے نام پر پولس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں پولس جن دو لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے ان میں سے ایک اوپیندر کا تعلق جیل میں بد مافیا شہاب الدین سے بتایا جا رہا ہے اور اب اس کا تعلق ستہ دھاری آر جینی سے بھی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ستہ کے شہ پر آروپی پولس سے بچ رہے ہیں یا کیا جیل سے شہاب الدین اپنا راج پاٹ چلا رہا ہے حالکہ آج صبح پولس نے ایک انجینئر کو حراست میں لے کر پوچھتاچ شروع کی ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کے آروپوں میں ہوں آپ کو بتا دے کہ اندوستان پترکار کے بیورو چیف کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی سیوان میں سر اور گلے میں گولی لگی تھی لیکن اب تک جو آروپی ہے وہ گرفت سے باہر ہے دو لوگ کو حراست میں تو لیا گیا ہے لیکن جو اصلی آروپی ہیں وہ گرفت سے باہر ہے جن دو لوگ کو حراست میں لیا گیا ہے اور پوچھتاچ ہو رہی ہے ان میں سے ایک اوپیندر کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں بند مافیا شہاب الدین سے ہے اور اس کا اب تعلق ستہ دھاری آج جیڈی سے بھی بتایا جا رہا ہے ان سب کے بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ستہ کے شہ پر آروپی پولس سے بچ رہے ہیں یا پھر جیل میں بند شہاب الدین اپنا راجپاٹ چلا رہا ہے ہمارے سمتہ تھا روہت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ روہت کیا کچھ جانکاری اس پورے معاملے میں اور مل پا رہی ہے کیونکہ آج جسے گرفتار کیا آج پولس نے جسے اور پکڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی 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 وی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کے معاملے میں پکڑا گیا ہے اسے روہت کیا آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے تو پریوار کا رو رو کر برا حال ہے ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپیندر سنگھ آج جیڈی کا سکریے صدر سے بتایا جا رہا ہے جسے پوشتاش پولس کر رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہاب الدین سے بھی اس کے سمپرک ہیں جو کی مافیا ہے اور جیل میں بند ہیں بیہار کا کیا حال ہے اسی کو لے کر حالکہ بی جے پی نے کہا کہ یہاں جنگل راج نہیں یہاں مہا جنگل راج ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک سڑک پر مرڈر یہ گھٹناوں کے بعد پھر سے سوالیاں نشان بیہار سرکار پر